کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہے یہ ذہن میں رکھے گا میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہے تو ان کی امت بھی سردار ہے یہ ذہن میں رکھے گا خاتم الانبیاء ہیں تو امت بھی سردار ہے امت نے بھی سرداری کی ہے امت نے بھی حکمرانی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اصول بھی بتایا ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے عمد کو سارے رستے دے دی ہیں دوسری طرف آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ عادیث کا مطالعہ کریں کہیں بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مطالعہ کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز سے پناہ مانگی دولت سے بھی پناہ مانگی ہر چیز سے پناہ اور بہت ساری چیزیں مانگی مغفرت مانگی امت کے لئے بہت کچھ مانگا ہے بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے کی ہیں لیکن مجھے کوئی ایک دعا دکھا دیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے مال دولت اور اس طرح کی چیزوں کی دعا کی ہو حکمرانی کی دعا کی ہو کسی چیز کی دعا کی ہو یا یہ عیش و عشرت کی مال دولت کی کوئی دعا کی ہو کوئی دعا نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ امت کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونی ہے مال و دولت بے شمار ہونا ہے بے بہا ہونا ہے لیکن اس فتنے میں جو ہے وہ امت مبتلا ہو جائے گی اور آج وہ امت اسی فتنے میں مبتلا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حکمرانی جو ہے وہ ان کے حصے ہیں ان کی مراث ہیں انہوں نے حکمرانی کرنا ہے مال و دولت مال و اسباب بھی ان کے پاس ہی ہونا ہے مال ان کے پاس ہونا اگر یہ حکمرانی سے معذول بھی کر دیے جائے تو مال ان کے پاس ہی ہونا ہے تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی مسلم حکومتیں ہیں یا مسلم ممالکیں آپ ان پر جب غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی مفلوق الحالی ہے امت کے اوپر مسلمانوں کے اوپر لیکن آج بھی مسلم امہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے اب مال و دولت ہے کیا مال و دولت میں ریل منی کی بات کر رہا ہوں کاغذ کے ٹکڑوں کی بات نہیں کر رہا مال و دولت کموڈٹیز کی شکل میں ہوتی ہے مال و دولت زمین سے نکلیوی چیزوں کی شکل میں ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت کس چیز کو کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت زمین سے نکلیوی چیزوں کو کہا ہے یا جانوروں کو کہا ہے یا فصلوں کو کہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نو میں بڑا کلیر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں زمین سے اگایا ہے اور اللہ تعالی نے سپراؤٹ کیا آپ کو اس زمین سے انسانوں کو اس زمین سے اگایا ہے یعنی نہ صرف انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس مٹی سے کی گئی ہے اس زمین سے کی گئی ہے بلکہ انسان کی سروائیول کی جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری زمین کے اندر رکھ دی گئی ہیں یعنی زمین سے جو چیز بھی نکل رہی ہے وہ انسان کی فلاو بیبوت کے لیے چل رہی ہے انسان کے مال میں وہ چیز آئے گی آپ یہ دیکھئے منرلز کہاں سے نکلتے ہیں زمین سے نکلتے ہیں زراد کہاں سے ہوتی ہے زمین سے ہوتی ہے کوئی بھی چیز لے لیں کوئی بھی دھات لے لیں کوئی بھی قیمتی کموڈرٹی لے لیں سب کچھ زمین سے نکلتا ہے اب ان ساری چیزوں کو ذرا کیلکولیٹ کریں کہ مسلمان حکومتوں کے پاس یہ مسلم امہ کے پاس مسلم ممالک کے پاس کیا کچھ نہیں ہے تیل مسلمانوں کے پاس اگری کلچر مسلمانوں کے پاس زراد مسلمانوں کے پاس فصلے مسلمانوں کے پاس منرلز مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے پاس دولت ہی دولت ہے مال ہی مال ہے لیکن یہ مال مسلمانوں کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے وہ اس مال کو بچانے کے لیے ایش و اشرت کے لیے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر اس طرح کے اس طریقے سے خوبا چکے اس طرح سے محف کر چکے کہ اصل مقصد ان کی زندگیوں سے ہٹا دیا گیا ان کی اصل مقصد جو ہے ان کی زندگیوں سے ہٹ چکا ہوا حالانکہ یہ امت تو سردار الانبیاء کی امت ہے تو سردار ہی ہے نا اس حکم کے اس دنیا کے اوپر اس پلانٹ کے اوپر یہ حکمران امت ہے یہ حکمرانی کے لیے پیدا کی گئی ہے اور یہ حکمرانی والی حمت حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کی گئی حمت آج مفلوق الحالی میں وہ کیوں ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے جو حکمرانی کے اصول ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ہم نے ان اصولوں کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے سمجھا بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ہمیں خاص طور پر اپنی جو ذہنی اور نفسیاتی معاملات ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس کس قسم کے جو بلیوز ہیں وہ سرائیت کر چکے ہیں یقین کس کس قسم کے ہم لوگوں نے اپنے اندر سرائیت کر لی اور کس کس طرح کی چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں ہم کین چیزوں کے اوپر پھٹ پسے ہوئے ہیں ہم کین چیزوں کے اوپر بھاگے جا رہے ہیں ہم مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں جوڑنے کے لیے یا مال کو چھپا چھپا کے رکھنے کے لیے یا جمع کر کر کے رکھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی یہ امت اس مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیدا کی گئی اس مال کو عام عوام تک عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے حکمرانی جو ہے وہ اس امت کا مقدر ہے یہ آج کر لیں ان اصولوں پر عمل پیرا یا کل کر لیں جیسے ہی ان اصولوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان اصولوں کو جیسے ہی ہم پیروی کرنا شروع کریں گے ویسے ہی ہمارے لیے اس دنیا کے اوپر حکومت کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے جزاک اللہ خیر